بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر گارڈن آج کی ہماری ویڈیو امرود کے بارے میں ہوگی اس ویڈیو میں ہم امرود کو سیڈ سے گروہ کریں گے اس کے لئے آپ کو سیڈ چاہیے ہوں گے یا تو آپ کسی گارڈن سٹور سے سیڈ خرید دیں گے یا پھر آپ سیڈ جو ہیں وہ فروٹ سے نکالیں گے یہاں پر ہم سیڈ کو فروٹ سے نکالیں گے فروٹ آپ کا پکا ہوا ہونا چاہیے اس کو گروہ کرنے کا بہترین موسم یہ ہے کہ جب آپ کی ایریے کا ٹمپریچر ٹونٹی ڈگری سینٹی گریڈ کے آش پاس ہو تو آپ نے اس کو لگانا ہے فروٹ سے سیڈ نکالنے کا احسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے امرود کو بلینڈر میں ڈال کر ساتھ میں کچھ تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اور پھر اس کو بلینڈ کر لینا ہے پھر سیڈ کو پلپس سے سٹین کر کے علیدہ کر لینا ہے اور سیڈ کو اچھی طرح دونا ہے تاکہ تمام طرح پلپس جو ہے وہ اس سے الگ ہو جائے پھر سیڈ کو آپ نے کم از کم اٹھالیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے کیونکہ ان کا جو سیڈ کوٹ ہے یہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اس طرح اٹھالیس گھنٹے پانی میں بھگونے سے یہ تھوڑا نرم ہو جائے گا ایک درمیانے سائز کا پارٹ لینا ہے اس میں آپ نے کوکو پیٹ بھر لینی ہے آپ گارڈن سائل بھی لے سکتے ہیں میں نے کوکو پیٹ اس لیے لی ہے کیونکہ یہاں پر یہ مایسٹر اچھی طرح مینٹین رکھے گی اور یونیفارم مایسٹر رہے گا سیڈز کو آپ نے ایونلی پارٹس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے ایونلی سپریڈ کر دینا ہے اور اوپر سے کوکو پیٹ کی تیہ ڈال دینی ہے کوکو پیٹ کی تیہ جو ہے نا وہ سیڈ کی مٹائی کے برابر ہونی چاہیے کیونکہ زیادہ گہری سیڈ اگر چلے جائیں گے تو پھر وہ اچھی طرح جرمینٹ نہیں ہوں گے بلکہ گلنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے شاور سے پانی لگا دینا ہے پانی لگانے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فوارہ جو ہے نا وہ آپ نے باریک رکھنا ہے تاکہ اوپر جو آپ نے کوکو پیٹ کی لیے ڈالی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اچھا اب آپ نے پارٹ کو جو ہے انڈاریکٹ سن لائٹ میں رکھ دینا ہے اور ڈیلی بیسز میں پانی لگاتے رہنا ہے اور ساتھ میں دیکھنا ہے کہ اس کی اوپر والی سطح خوشک نہ ہو تقریباً آپ کے بیس سے پچیس دن کے اندر سیڈ جرمینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے موسم کے مطابق اگر ٹیمپریچر کم ہوگا تو یہ کچھ دن زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر ٹیمپریچر مناسب ہو تو یہ بیس سے پچیس دن کے اندر آپ کے سیڈ جرمینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے یہاں پر ہم نے ٹرانسپلانٹ کرنے میں جلدی نہیں کرنی جب آپ کا پودہ چھ سے ساتھ لیوز نکال لے تو پھر آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بہت چھوٹے پودے کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اس کے خوشک ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اب آپ نے انڈویجول پارٹس لے لینا ہے جو کہ چھوٹے سائز کے بھی چل جائیں گے کیونکہ فائنلی آپ کو یہ زمین میں ہی شفٹ کرنا پڑے گا پارٹس میں آپ نے ایٹی پرسنٹ گارڈن سائل اور ٹوانٹی پرسنٹ کمپوسٹ مکس کر کے فل کر لینا ہے اور پلانٹس لگاتے جانا ہے اور پلانٹس لگانے کے بعد آپ نے اس کو پانی لگا دینا ہے اور فائنلی جب آپ کے پلانٹس ایک سے دو فٹ کے ہو جائیں تو گارڈن میں ہی شفٹ کرنا ہے کیونکہ گملے میں اس کی فروٹنگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یہاں پر ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں اگر ویڈیو آپ کو کہیں پر بھی ہیلپ فل لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا